دین خواتین و عزرات ابھی تھوڑی دیر پہلے سامان ٹی وی پہ آپ بریکنگ نیوز ملاحظہ فرمارے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ منگل کو فیصلہ ہوگا کہ حتمی نتیجہ ڈسکا زمنی انتخاب کا دیا جائے گا یا پھر یہ دوبارہ سے انتخاب ہوگا ری الیکشن ہوگا دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بڑی دھومے دار پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگایا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے نقص امن پیدا کیا اس حلقے میں جہاں پہ زمنی انتخاب ہو رہا تھا اس کے علاوہ پولنگ پروسس کو جانبوچ کر انہوں نے سلو رکھا لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اس کے علاوہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر کی انہوں نے ویڈیو دکھائی مبینہ طور پر کہ یہ پریزائیڈنگ آفیسر ہے اور ووٹوں سے بھرا ہوا تھیلا وہ لے کر جا رہا ہے یا بھاگ رہا ہے اور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ایونچلی کہا اسی پریس کانفرنس میں کہ ای سی پی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پریس ریلیز دیا ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک چارٹ شیٹ ہے ایڈمنسٹریشن کے خلاف ایک چارٹ شیٹ ہے اور بیس پریزائیڈنگ آفیسرز بقول مریم نواز کے پاکستان تحریک انصاف نے چوری کر لیے یعنی کہ ووٹ چوری نہیں کر لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ بیس پریزائیڈنگ آفیسرز وہ کہتی ہے جی چوری کر لیو اور جب صبح وہ برامد ہوتے ہیں تو اس کے بعد جن حلقوں کے وہ پریزائیڈنگ آفیسرز تھے ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی فائیف پرسنٹ تک ہے جبکہ باقی جتنے بھی پولنگ سٹیشنز تھے ان کا ٹرن آؤٹ تھرٹی تھرٹی فائیف پرسنٹ تھا مریم نواز نے امران خان کے حوالے سے کیا کر سنی میں امران خان صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میری طرف سے تاریخی نکامی تاریخی شکست چاروں صبحوں سے تاریخی بدنامی اور رسوائی پر مبارک بات قبول فرمائیں اور کھل کر سامنے آنے پر کوئی شک کو شبا نہ چھوڑنے پر کہ دھاندلی کس چیز کا نام ہے مافیا کس کو کہتے ہیں سیسلین مافیا کس کو کہتے ہیں دون کس کو کہتے ہیں یہ عوام کو سمجھا دینے پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کروں اسی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے مطالبہ کیا ہے کہ اب یہ بیس جو پولنگ سٹیشنز تھے اس کے حوالے سے ہم دوبارہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے بلکہ پورے ہلکے میں دوبارہ سے انتخاب ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آروز اور ری الیکشنز کے حوالے سے جو کچھ کاؤنی کی زبانی سن لیجی چوری کرنے کے باوجود تھیلے اٹھانے کے باوجود تھیلے اٹھا کے بھاگنے کے باوجود ووٹ کے بیگز فل اٹھا کے باوجود بھی جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا املائی اٹھا لیا ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ چودہ گھنٹے یہ آفیسز کہاں رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اگر ری پول ہونا ہے تو وہ پورے ہلکے میں ہوگا انشاءاللہ اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے ہلکے میں ری الیکشن ہو یہ بیس ہلکوں کا نہیں ہے یہ پورے ہلکے میں ری الیکشن ہوگا اس سے کام پہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ تو مریم نواز کی ڈیمانڈ ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے کچھ اہم درجات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پروڈیسر فول سکرین پر دکھائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان پریس ریلیز میں یہ کہہ رہے جی کہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمیشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی یہ تب جبکہ یہ معاملہ ہوا ہے بیس پریزائیڈنگ آفیسر جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے اچھا جی وہ کہتے ہیں کوشش کی تاکہ مطلقہ پریزائیڈنگ آفیسر کا پتہ لگایا جا سکے مگر کوئی رسپونس نہ ملا چیف سیکیٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً تین بجے ممکن ہوا انہوں نے گمشدہ آفیسر اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو آن اویلیبل کر لیا کافی تگہ دو کے بعد تقریباً صبح چھے بجے پریزائیڈنگ آفیسر آفیسر بیما پولنگ بیگز حاضر ہوئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر حلقہ انہیں پجتر سیالکوٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقہ کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے آگے وہ کہتے ہیں جی اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تائین کے لیے انہیں ہدایات جاری کی ہیں صوبائی الیکشن کمیشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمیشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کیے تاکہ معاملات کی تیہ تک پہنچا جا سکے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے یہ معاملہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے ایک اور نوٹیفکیشن یا نوٹس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں جی اس سلسلے میں انسپیکٹر جنرل پنجاب کمیشنر گجرہ والا اور ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ سے ان کے لینڈ لائن اور موبائل فونس پر کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی افسر نے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اس کوتائی کا نوٹس لیتے ہوئے یہ تنبیہ کیا ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ یا پولنگ میٹیریل میں کسی قسم کے رد و بدل کی صورت میں تمام ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور حکم دیا ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب اس بات کو فوری یقینی بنائیں کہ پولنگ سٹاف اور پولنگ میٹیریل باحفاظت ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ گیا ہے یا نہیں تو یہ دوسرا نوٹسکیشن ہے جی